اور اب بات کریں گے مہنگائے کی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اب مہنگائی کا طفان آئے گا شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے مزید کہتے ہیں کہ تیس ٹوپی فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھانا ظلم ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اب مہنگائی کا طوفان آئے گا تیس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھانا ظلم ہے شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو آپ کو آگاہ کریں کہ تیس روپے فی لیٹر پیٹرولیم کی قیمت بڑھا دی گئی رات بارہ بجے سے اطلاق ہو چکا ہے جس پر شہری سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں یہی کہا جا رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی اضافہ اتنا اضافہ قیمتوں میں واپس لیا جائے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول کا چھڑکاؤ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ پیٹرول ایک سو پچاس روپے سے ایک سو اسی روپے فی لیٹر ہو چکا ہے پیٹرولی مسنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اب مہنگائی کا طوفان آئے گا شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیس روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھانا ظلم ہے شازیب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں شازیب بتائے گا شہریوں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے جو ہے وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں گرا تیس روپے ایک ہی دن میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس وقت برکت مارکٹ پیٹرول پمپر موجود ہو یہاں پہ جو ہے وہ رات کو کافی بڑا رش دیکھنے کو مل رہا تھا پیٹرول پمپس کی اوپر لیکن اب شہریوں نے کچھ تو پہلے ہی اپنی ٹینکیاں فل کروالی ہیں اور اب شہری ابھی بھی پیٹرول ڈلواتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے ہر شہری کی ایک سو اسی روپے اس کی فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے جبکہ پہلے جو پیٹرول تھا وہ ایک سو پچاس روپے تھا 179.8 روپیس جو ہے وہ پیٹرول کی نئی قیمت ہو چکی ہے تیس روپے تک کا اضافہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں کر دیا گیا اسے قبل جب صرف دس روپے کا اضافہ ایک ہی دن میں ہوا تھا تب بھی شہری پریشان تھا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اب تیس روپے کا اضافہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے کتنا سخت ردی عمل جو ہے وہ شہریوں کر رہا ہوگا اس وقت کچھ شہری محصہ موجود ہے جو پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ پیٹرول ڈلوانے آئے ہیں کیا کام کرتے ہیں اور پیٹرول مہنگا ہونے سے آپ کی زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے ہمارے تو جو بچے ہیں نا وہ بھی کرزے میں ہوئے ہونے اور جو حالات پیدا کر دی ہیں ہم کہتے ہیں مران خان نہیں ٹھیک نواشیف نہیں ٹھیک اب یہ بتائیں تیسر پہ پیٹرول کہاں مہنگا عالمی مرنی میں ایک سو چوزار پر ریٹ ہے اس کا پنجاب میں آپ لوگ قریب کہاں سکھائیں سرکاری ملازمی جو چالی چازہ سہلی والا ہے جو بلکل جو ہے شائریوں بھی جو ہے وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول کافی زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور ان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے جبکہ پیٹرول جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے شازم ہمارے ساتھ رہے گا فہد بھٹی بھی ہمارے ساتھ ان کا رکھ کریں گے فہد آپ بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں شہریوں کا رد عمل کیسا دیکھ رہے ہیں جی بالکل آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مسنوال کی قیمتوں میں رات بارہ بجے سے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں تیس روپے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جو ڈیزل کی قیمت ہے اضافے کے بعد اب وہ ایک سو چوتر روپے ہو گئی ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی ہے شہریوں کی جانب سے اس کے اوپر شدید رد عمل آیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ رات کو پیٹرول پمپ پر لمبی کتارے لگے تھی اور جو پیٹرول پمپ مالکان تھے انہوں نے پیٹرول کی جو سپلائی تھی اس کو بند کر دیا تھا تاکہ بارہ بجے کے بعد وہ منافع سے بیٹ سکیں میرے صرف یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے کہ ان کا کیا رد عمل ہے جی صاحب مجھے بتائیے گا یہ کوئی احسان نہیں کرتا یہ جو گورنمنٹ سے یہ ہمارے پیسوں سے جو ٹیکس کا پیسہ اسی سے سب سٹی دیتے ہیں اچھا ایک لمبے ٹائم سے گورنمنٹ سب سٹی دے رہی تھی تو وہ اس کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ خزانے کے اوپر اربو روپے کا خسارہ پڑھ رہا تھا سب سٹی دینے کی ویسے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی سب سٹی ساری دنیا دیتی ہے اور ساری دنیا کے خزانوں پہ جو انسانہ وہ بوجھ پڑھتا ہے لیکن سب سٹی دینے سے عوام کو ریلیف ملتا ہے اس کو کبھی بھی گورنمنٹ فورسز کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ بوجھ پڑھ رہا ہے یہ ساری دنیا دیتی ہے یہ بوجھ نہیں ہوتا بوجھ وہ ہوتا جو ایکسٹر ایکسپینڈیچر بلکل آپ نے شہریوں کی بات سنیاں آپ اور شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں سر آپ بتائیے گا کہ آپ پیٹرول ڈلوارے ہیں عمران نیازی کے دور کی آئی ایم ایف کی جو اس نے معاہدے کیے تھے اور اس کا ہمیں خویانہ بغدنا پڑھ رہا ہے عوام کو اس کا عمران نیازی نے جو معاہدے کہ اس کا ہمیں خویانہ بغدنا پڑھ رہا ہے عمران نیازی نے اپنی سیاست میں اپنے اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی احترام عوام پر بوٹ ڈال لیا وہ ہی آج وہ نون لیگ والے اس کا بغدرے ہیں ابھی جمعہ جمعہ ان کو دو دن ہوئے کوئی مسئلہ لے گو تو وہ کیسے معاہدے کا پیہ صحیح سیدہ کریں گے عمران نیازی معاہدے کا پیہ ٹھیک ہونے نہیں دیتا وہ نون لیگ والے آبائے میاں شباشی صاحب وہ ملوک کو صحیح سیمت پر لے کے چلیں گے تو وہ دھنے کی سیاست کنٹینر کی سیاست لے کے جا رہا ہے جی ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے شہریوں کی بات سوری ان کا شدید ردیمت سامنے آرہا ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیوں مسنوات کی قیمت ہو نہیں تمہیں ہوش شکرہ اضافے پر خاصے شہری پریشان نظر آتے ہیں بہت شکریہ فہد بھی ہمارے ساتھے سادتہ شاہ زیب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے